اسلام علیکم اور بلکم تو میرے چینل کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریر سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پلانٹس کے بارے میں کچھ ٹیپس میں نے پچھلی بلاکس میں دکھایا تھا کہ میں اپنی مدر اللہ کے ساتھ نرسری گئی تھی اور میں نے پلانٹس لیے تھے تو یہ کچھ پلانٹس ہے جو میں نے لیے تھے اور یہ میں نے پاکٹ سائز میں لیے تھے کیونکہ میں نے پہلے کچھ سیزنل پلانٹس لیے ہوئے تھے جو سیرتیوں کے تھے تو ابھی سیرتیاں تو ختم ہو گئی ہیں تو وہ پلانٹس کچھ مر جا گئے تھے جو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں ان کی پتیاں وطیاں چھڑ گئی تھی یہ خراب ہو گئی تھے تو ابھی میں نیو کچھ پلانٹس لے کر آئی تھی اور جو میرے پاس یہ کملیاں جو یہ کنٹینر ہوتے ہیں یہ کھالی پہلے سے یہ ایکسٹرا پڑے ہوئے تھے تو میں ان میں یہ لگا دوں گی اب جو میں یہ پلانٹس لے کر آئی ہوں تو یہ گلور اور یہ جو پلانٹس ہیں نا یہ پیل والے ہیں اور یہ ایور گرین ہیں یہ سیزنل نہیں ہے مطلب جو سیزن میں ہوتے ہیں کچھ پلانٹس رہتے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو صرف گرمیوں میں لگایا جاتے ہیں گرمیوں کی سیزن کے ہوتے ہیں اور کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو صرف سردیوں کے ہی ہوتے ہیں اس کو کھالی کر رہی ہوں جو اس میں جو مٹی ڈالی ہوئی ہے جو سینڈ جا رہے تھے اس کو میں اچھی طرح سے تھوڑا سا مکس کر دوں گی کیونکہ اس میں پہلے سے ایک پناٹ لگا ہوا تھا ایک پودا اور اس کی جو روٹس ہوتی ہیں جو اس کی جڑے ہوتی ہیں تو اس میں مٹی میں ابھی ہوں گی تو میں اس کو پہلے تھوڑا مکس کر رہی ہوں جس سے جو نیا پودا لگانے میں آسانی ہو اس کی جو روٹس ہو وہ جلدی آسانی سے گروہ ہو سکی اور وہ اچھی طرح سے گروہ ہو سکی ہے وہ نیا پودا اب میں اس میں سے تھوڑی سی مٹی پہلے باہر نکال رہی ہوں نیا پودا لگانے کے لیے جس میں آسانی سے جگہ ہو جائے یہ جو پودے ابھی میں لے کر آئی ہوں یہ ایور گرین والے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ گرمیوں میں لگائیں تو سردیوں میں خراب ہو جائیں یا جل جائیں یا یہ ایسے ہیں آوٹ ڈور بھی رکھ سکتے ہیں آپ ان کو انڈور بھی رکھ سکتے ہیں مطلب یہ چھاؤں میں بھی رکھ سکتے ہیں دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں لگا سکتے ہیں یہ والی بیل اور پہلے اس پوکٹ کو میں نیچے سے اسے کٹنگ کر دوں گی جس سے اس کی جو روٹس سے جو جو جڑے ہیں وہ اس میں جو کملا ہے جو کنٹے جارے ہیں اس میں آسانی سے بڑھ سکیں اور اس کے جو شاپر چڑھی ہوئے اس میں جو پکٹ لگا ہوا ہے پاؤچ اس کو میں تھوڑا سا اوپر سے بھی اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور جو اس کا ایکسٹرائیس پیچ بڑھ گیا اوپر سے اس میں پھر بھی وہ واپس سے مٹی ڈال رہی ہوں اور پلانس کے لیے یہ پر ضروری ہوتا ہے کہ پلانس کو آپ اسے کنٹینر میں لگائیں جس میں سے اس کا پانی آسانی سے نیچے سے ٹرین ہو جائے اور پلانس میں اگر آپ صرف مٹی یوز کریں گے ہم صرف مٹی ڈالیں گے تو ان کی روٹس ہوئے وہ وہاں پر ہی جم جائیں گی وہ بڑھیں گی نہیں تو پلانس کے لیے یہ بہت اچھا رہتا ہے کہ اگر ہم گھر میں پلانس لگا رہے ہیں تو ان کے لیے یہی ٹپ ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کے لیے مٹی کے ادھر تھوڑی سی سینڈ ایڈ کر دے جو ریت ہوتی ہے دونوں مکس کر کے وہ تو آسانی سے کہیں بھی مل جاتی ہے تو وہ ریت مٹی میں مکس کر کے اور پھر ہم گبلوں میں لگا دیں تو اس سے ان کی جو روس ہوتی ہیں وہ جلدی بڑھ جاتی ہے اور گبلوں میں اکثر اندر سے یہ ہے کہ پھونس اور سوراکسہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سے ایکسٹرا پان ہی ہوتا ہے چھوٹا ٹکڑا رکھنا چاہیے کوئی ماربل کا یا کوئی بھی ایسے جسے جو یہ مٹی زیادہ بہار رانے کے لیے اور ادھر ادھر بہار پھیلے نہیں اور اس کے پانی ہوتا ہے ایکسٹرا پانی ہوتا ہے ہم گملوں میں ڈالتے ہیں تو نیچے سے آسانی سے وہ ٹرین ہو جائے اب اسے دوسرے پلانٹ کو بھی میں اسی طرح سے نیچے سے اس کا پیکٹ جو یہ میں کٹنگ کر رہی ہوں جس سے اس کی جو رور سے ان کو بڑھنے میں آسانی ہو اور یہ جلدی آسانی سے گروہ کر جائے پلانٹ پلانٹس لگانے کا مجھے شروع سے ہی بھر شوکے پر میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے جس میں میں گارڈنگ کروں گارڈنگ کے جتنا ایریا نہیں ہے تو میں اس لیے چھوٹے چھوٹے سے گملے جو ہوتے ہیں سیزنل بھی لے کر آتی ہوں جو سردیوں کے پلانٹس ہوتے ہیں جو سردیوں کے پلانٹس ہوتے ہیں ان میں کافی اچھے اچھے پیارے پھول ہوتے ہیں کلرز کی اکمالی ہوتے ہیں ریڈ، جیلو، گرین ہر کلر کی ہوتے ہیں تو وہ بھی میں لے کر آتی ہوں یا سن فلاور اس طرح کے پر کچھ پرمنٹ والے بھی لے کر آتی ہوں جو ایور گرین ہوتے ہیں اس طرح سے لگاتی رہتی ہوں اور یہ جو تون تیسرا والا میں لیا تھا بڑا والا جو میں نے بڑا والا پلانٹ لیا ہے اس کو ایلیفینٹیئر بھی کہتے ہیں اس کا شاید شیپ اس طرح سے تو اس کا نام ایلیفینٹیئر ہے تو وہ میں اس تھوڑے بڑے والے کنٹیزر میں اس گملے میں لگا رہی ہوں اس کی بھی میں پہلے یہ مٹی آرام سے نکال دوں گی کیونکہ اس میں پہلے سے ایک پلانٹ ڈال لیڈی لگا ہوا تھا تو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی جڑے میں گرا جوئے نا اس میں بھی مکس ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں پر گلوز پہن کر بھی یہ لگا سکتے ہیں پلانٹ لگا سکتے ہیں کر سکتے ہیں پر مجھے پلانٹ لگانے کا اتنا شوک ہے اور مجھے بہت مزاہت آئی یہ کام کرنے میں اس لیے میں گلوز وغیرہ یا ہاتھوں پر شاپر وغیرہ پہن کر نہیں کر رہی ہے ایسے ہی کر رہی ہوں اور میں نے کچھ پلانٹ اپنے گھر کے کیونکہ میرا گھر اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے تھوڑا تو اس لیے میں نے کچھ پلانٹ اس گبلے نیچے رکھے ہوئے ہیں کچھ پلانٹ اپر اس گبلے میں نے چھت پر بھی رکھے ہوئے ہیں سبا میں могут کو بھی پانی وغیرہ ڈال کن لاتی ہوں ان کو بھی دیکھائے آلاتےوں facilitate hanagi اور میرے ہسپن کے ان کو بھی پہنٹ کا بہت شوک ہے وہ بھی پھانٹ ملور دیتے ہیں ان کو دیکھائے گھال کرتے ہیں میرے بچوں کو بھی مرے گھر میں سب کون پیپپا passing کا بھدش شوک ہے یہ ضرور نہیں ہوتا ہے کہ پلانٹس لگانے کے لئے بہت بڑا گھر ہو یا بہت ایکسٹرا جگہ چاہیے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے پلانٹس مجھے لگتا ہے ہر گھر میں تھوڑے بہت پلانٹس ہونے چاہیے یہ بڑا والا بھی بھی لگا دیا میں اکثر نسری جاتی ہوں اپنی مدر انلا کے ساتھ جب یہ میری امی ہے ہم جاتے ہیں اور پلانٹس لے کر آتے ہیں میری امی والوں کے گھر بھی بہت سالیں پلانٹس ہیں اور جو میری مدر انلا ہے ان کے گھر پر بھی ابھی میں نے ان کو پانی ڈال دیا ہے کملوں میں لگا کر اور یہ میرے دوسرے والے پلانٹس ہیں جو میرے گھر پر پہ لیتے ہیں سارے میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا رہی ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں مجھے تھوڑی مشکل اس لئے ہو رہی تھی کیونکہ میرے ایسمنٹ کے ہاں پر ہماری کھڑی ہوئی تھی اس لئے مجھے انشاء کا نہیں مل رہی تھی کہ میں آرام سے اس کی ویڈیو بنا ہوں تو اس لئے ہی تھوڑی سی میں نے بنا لی یہ پرمنٹ والے ہیں اور یہاں پر آپ چھوٹا سا منی پلانٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہ والا ہے یہ ایک منی پلانٹ تھا میں نے لگایا تھا اپنے امی کے گھر سے توڑ کر پھر اس سے میں نے دوسرا بھی بنا لیا دوسرے کملے میں بھی لگایا تھا اس میں بگرو ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے اور یہ جو ایلو ویرا ہے یہ بہت چھوٹا سا تھا چھوٹا سا جو پودا تھا میں نے لگایا تھا تو یہ بھی ماشاء اللہ سے بھی کافی بڑا ہو گیا ہے اس کو دو تین مہینے ہوئے ہیں دو تین منت میں یہ تنا پڑ گیا ہے اور یہ جو میں نے ابھی لگایا ہے ابھی والے پلانٹس جی وہی پلانٹس ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہ پلانٹیں یہ اتنا زیادہ میں شوٹ نہیں کر پائی اور یہ شام کے ٹائم میں آج جو افتاری بنا رہی تھی تو افتاری کی ساری ویڈیو تو میں نہیں بنا سکی یہ جو میں فروٹس وغیرہ کٹنگ کر رہی تھی تو اس کی میں نے تھوڑی سی بنا لی اور آج میرے بیٹے کی بیٹے بھی تھی تو ہم تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے ان بھی گئے تھے وہ بھی میں آپ کو نیکس بلانگ میں انشاءاللہ دکھاؤں گی زیادہ شاپنگ تو نہیں کی بس ہم تھوڑا سا گروسریز وغیرہ لینے کے لیے گئے تھے تو میرے بیٹے کی بیٹے کے لیے ہم نے کیک بھی لے لیا کیونکہ بچے تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں اسی چیزوں سے میں سے تو لاکڈاؤن کی وجہ سے باہر آنا جانا بہت ہی کم ہو رہا ہے ہم نہیں جا رہے ہیں بچے بھی نہیں جاتے ہیں باہر پر میرا حزبن اور میں ہم گروسری کرنے گئے تھے تو کچھ چیزیں لے لی گھر کی اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا بیڈے کیک لے لیا یہ میری آج کی افتاری تھی جو ہم نے کی کچھ چیزیں باہر سے لی تھی کیونکہ ہمیں شام کے ٹائم گروسری کرنے گئے تو تھوڑی دیر ہو گئی تھی تو سم مصرم نے آج باہر سے ہی مگایا تھے فروٹ چوارٹ بگرہ میں نے بنا لی کچھ فروٹس کٹنگ کی ہے یہ سمپل سی افتاری تھی آج کی امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے وہ ساتھ ہی بیل والا بٹن دبانا نہ بھولیے گا اس سے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی اللہ حافظ